نحمد و نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاؤزباللہ سمیل علیم امن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ یہ تسہیل الانشاہ حصہ چارم کا سبق نمبر بیس لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے اس سبق کا عنوان ہے الدرس الاشرون بیسوہ سبق احترم استازہ کا احترام انبالی غن اپنے استاد کا بے حد احترام کرو لینہو یخر جکا کیونکہ وہ نکال کر لاتا ہے آپ کو من ظلمت الجہالت جہالت کی تاریکی سے الا نور العلم علم کی روشنی کی طرف استازین الاستازہ قبل السوال سوال کرنے سے قبل استاز سے اجازت طلب کرو ازا سالک استازن ففکر قبل الجواب جب استاد کوئی بات پوچھے تو جواب دینے سے قبل غور کرو سوچ لو ازا تکلم آہدن فلا تکتہ کلامہو اگر کوئی بندہ بات کر رہا ہو فلا تکتہ تو مت کاٹو ان کی بات یعنی ان کسی کی بات نہ کاٹو اجتنب ان ایزائل آخرین دوسروں کو تکلیف دینے سے اجتناب کرو ایزا مارہدہ جب کوئی بیمار ہو جائے احد و منست قائق آپ کے دوستوں میں سے کوئی فض حبل اعادت ہی اس کی اعادت کے لئے جاؤ و جل اعادت کا کسی را اور ان کی بیمار پرسی کو مختصر رکھو اگر ضروریات میں کوئی بندہ مدد طلب کرے تو اس کی مدد کرو اپنے قیمتی اوقات کھیل کود میں ضائع نہ کرو لینن الوقت اللہ جی مددہ لا یعودو ابدا کیونکہ وہ وقت جو گزر گیا ہے دوبارہ واپس نہیں آئے گا کبھی واپس نہیں آئے گا لا تو اخر عمل اليومی لا غد آج کا کام کل پر مت ڈالو اگسل یدہی کا قبلہ لکلے و بعدو کھانے سے قبل اور اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو دھو نظف اسنان کبھی سواق اور مسواق سے اپنے دانت ساپ اول فرشہ یا برش سے وماجون الاسنان اور یا ٹوث پیسٹ جس کو کہتے لا تقدم ازافر کبھی الاسنان اپنے ناخن دانتوں کے ساتھ نہ کٹو اگسل الفواقح پھل دھوکا تو والخدرہ اور سبزیاں جیدن اچھی طرح قبل الاکلے کھانے سے پہلے لا تاکل الفواقح فید جاتن کچھے پھل مت کھاؤ کچھے پھل مت کھاؤ اس کے ساتھ آج کا سبق مکمل ہوا سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ